سر آگے میں ایک مسرائی لے لوں گا اس کا آگے ہے من تیگے جہاں سوزم من چشمہِ حیوانم پھر وہی پکار ہے وقت کی یا اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکار ہے من تیگے جہاں سوزم علامہ فرماتے ہیں جی وقت پکار رہا ہے یا اللہ فرما رہے ہیں کہ زمانے کو جلانے والی تلوار میں ہی ہوں من چشمہِ حیوانم اور چشمہِ حیوان بھی میں ہی ہوں جس کو ہم ترجمہ چرے ہیں تو آبِ حیات کا چشمہ ہے تو سر اس سے کیا مراد ہے کہ اگر اللہ فرما رہے ہیں یا وقت کہہ رہے ہیں آبِ حیات کا چشمہ میں ہی ہوں ایک تو ہم گھروں کے اندر یا اپنا جو لوگوں کے اندر سینہ بسینہ روایات آ رہی ہیں ایک آبِ حیات کا واقعہ بھی سنتے رہے ہیں بچپن سے کہ جو کوئے کاف میں یا کچھ کوئی اور بھی مقامات کہتا ہے وہاں سے دو گونٹ پی لیتا ہے تو وہ زندگی بھر جیتا رہتا ہے یا کیا حضر نے سکندر سے اب کسی رہا نما کرے کوئی تو یہ بھی حکایات کی حد تکی چیزیں موجود ہیں ان کے لیے کوئی ایتھنٹیسٹی اور ایسی چیز ہمیں نہیں ملتی لیکن اصل میں جو چشمہِ آبِ حیات اس کلام میں کہا گیا ہے اللہ نے کہا وہ بھی حقیقتِ ثابتہ میں ہی ہوں کیسے کہ جو میرے اس نورِ معرفت کے ذریعے اپنے من کو جلا عطا کرتا ہے اور اس شرع صدر اور اس روح کو اس کو ایکسپلور کرتا ہے اور اس کے ساتھ آگے چلتا ہے میں ایک سیکرٹ آگ کو روکوں گا بڑے حضر سے علامہ کا کلام ہے اس پر آپ فرماتے ہیں چشمہِ حیوان براتم کردان ماتے ہیں آبِ حیات کا چشمہ تو مالک لیے مجھے دیا ہوا ہے محرمِ رازِ حیاتم کردان اور زندگی کے جو راز ہیں اللہ تعالی نے مجھے اس کا محرم راز بنایا اسے محرمِ راز بنایا ہوگا اب دیکھیں یہ علامہ کا طریقہ کار ہے کبھی تو خود اس چیز کو ایکسپلور کر رہے ہیں اور کبھی زمانے میں پیچھے اللہ کی ذات کو رکھ کے آگے الفاظ کے قالب عطا کرتے جا رہے ہیں ایسی اور اس طرح اسی حقیقی لیکن مرکز ایک ہے مرکز ایک ہے اور اس کے اندر جو چشمہِ حیات کے اعتبار سے آپ دیکھیں وزرتِ اقبال نے جو کہا ہے نا کہ نکتہ سیکھا ہے یہ میں نے بول حسن سے جان نکلتی نہیں مرگِ بدن سے کہ جسے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قرب اصل ہو جاتا ہے اور اس روح کو تقویت مل جاتی ہے تو پھر روح کا اس کنسٹرکٹ کے اوپر غالب آ جانا کیا آتا ہے کہ موت کے وار بھی اس کے اوپر حسن انداز نہیں ہو سکتے بلے شاہ سمرنا کوئی نہیں مرنا نہ ہی ہے کچھ اس طرح گئے گورت ہے کوئی ہور دیکھیں فنا سے بقا تک کا یہ سفر ہے کہ جب روح ڈومیننٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس جسم کے اوپر یہ موت ہوئی ہے جیسے حضرت اقبال نے کہا ہے بہت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی تو وہ ایک دائمی اس اللہ کے ساتھ منسلک ہو کر جیسے وہ خود باقی ہے بقا پا جاتا ہے اور اس کو بھی بڑا ڈیپلی حضرت اقبال نے اپنے کلام میں غودی کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے اور تین اس کے سٹیپس بھی بتائے ہیں اور آخر میں یہ بھی بتایا ہے کہ اس موت کے ساتھ بھی تیری حقیقت فنا نہیں ہوگی جب تو تن کا بندہ نہیں بنے گا من کی جانے پر سفر کرے گا وہ کہا زندگانی ہے صدف قطرے نساء ہے خودی وہ صدفی کیا جو قطرے کو گوھر کر نہ سکے آگے تین سٹیپ ہے وہ اگر خود نگر خود گر خود گیر خودی تین سٹیپ ہے اگر یہ تینوں تم ان فیزز سے ٹرانسکشنز نکل گئے خود اس کو آپ تعمیر کرو خود نگر دیکھیں خود کو دیکھنے والے ہو دیکھیں خود نگر ہو گیا خود کا سیلف ایویویشن خود گر جو ہو گیا اس میں انویشن ہے ویلیو ایڈیشن خود گیر ہو گیا کہ اس کو ریٹین بھی کرنا بھی رہا یہ نہیں کہ آج کیا ہے اور کل چھوڑ دینا موازبہ تل استقامہ فالکر کرامہ خود گیر خودی تو ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر رہا سکتے یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں آبِ حیات وہ اللہ کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے اللہ کی وجہ سے وہ جو حقیقت ہر ایک کے اندر اپنا رنگ دکھا رہی ہے یہ وہ چشمہ آبِ حیات ہے اس کی معرفت کہ جس کے ساتھ موت کا وار بھی اس تن کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا ملک اللہ سے